نمسکار جنسط نیوز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ سچندو بے خبروں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور ہماری سیماؤں کی رکشہ کرنے میں سکشم ہے اور پی ایم نریندر موڈی جی کے نیترطوں میں دیش سرکشت ہے انہوں نے آگے کہا کہ 130 کروڑ کا دیش جاننا چاہتا ہے کہ کانگریس نے ستہ میں رہتے ہوئے کیا کا کام کیا اور کس طرح سے اپنے دیش کے وشواس کے ساتھ وشواس خات کیا ہے بتا دے کہ اس سے پہلے بیچے پی ادھیکشن نے آروپ لگاتے ہوئے کہا تھا کہ کانگریس نے نیکت سنیوکت پرگتی شریل گھٹ بندن ستہ میں تھا تب پردان منتری راشتری آبدہ رہت کوش یعنی کی پی ایم این آر ایف سے ایک پریوار دوارہ سنچالیت راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو دان راشی ملی تھی آخر یہ کس طریقے سے ہو رہا تھا ایسے تمام مددوں پر جی پی نڈا نے کانگریس کو گھیرنے کی پوری کوشش کی ہے بھائی دلی میں ٹڈیوں کی خطرے کو دیکھتے ہوئے دلی سرکار کے وکاس منتری گھپال رائے نے ایم ارجنسی بیٹک بلائی تھی بیٹک میں وکاس اچھیو ڈیویسنل کمیشنر ڈائریکٹر ایوریکلچر ڈی ایم ساؤڈ ڈلی ڈی ایم ویسٹ ڈلی موقع پر موجود تھے بیٹک کے بعد سرکار ایڈوائزری جاری کرے گی اور اس وقت تک ایڈوائزری جو ہے وہ جاری ہو بھی چکا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹڈیوں کا بڑا دل دھیرے دھیرے پلول کی طرف جا رہا ہے لیکن اس کی ایک چھوٹی سی ٹکڑی جرسولہ اور بھارٹی دلی کے بارڈر کے علاقے تک پہنچنے کے لیے وہاں پر پہنچنے ہی جا رہی ہے وہاں پر گھوم رہی ہے وہاں ون ویباک کا پورا شیطر ہے اسے دیکھتے ہوئے ان علاقوں میں ڈھول ڈرم اور ڈیچے بجانے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں یہ وہ طریقے ہیں جن سے ٹڈے بھاگتے ہیں ساتھی وہاں کیمیکل کے چھڑکاؤ کے نردیش دیئے گئے اس کے علاوہ بیٹک میں ڈلی کے ساؤتھ ویسٹ اور ساؤتھ ویسٹ زلے کے ڈی ایم کو ہائی الٹ رکھنے کو کہا گیا ہے اور انہیں تیاریاں شروع کرنے کے نردیش بھی یہاں پر دے دیئے گئے ہیں سرکار اس معاملے میں ایڈوائزری بھی جاری کرے گی ساتھی ہواوں کا رکھ ساؤتھ ڈلی کے طرف زیادہ ہے اگر ہوا کا رکھ بدلتا ہے تو ڈلی کے طرف ٹڈڈیوں کا آنا ہو سکتا ہے اس لیے ہر پہلو کو مانیٹر کیا جا رہا ہے غیم مخیمنتری ارود کیشریوال نے کورونا مہماری کے بیچ کے ان سرکار کی اور سے مل رہی سیو کی سرحانہ کی ہے شنیوار کو انہوں نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پرسکو جانکاری دی اس میں کہا دلی میں ابھی تیرہ ہزار پانسو بیڈ ہیں ان میں سے چھے ہزار پانسو عدیگرہیت کیے گئے ہیں دلی سرکار روز بیس ہزار ٹیسٹ کروا رہی ہے کورونا کے خلاف ڈڑائی میں قیدر نے ہمیں ہاتھ پکڑ کر چلنا سکھایا ہے دلی میں اس مہینے کی شروعات سے کورونا سنکرمنٹ کے ستی بگڑنے لگی تھی ایسے میں کینڈری گریہ منتوریہ مشاہ نے سرود علیہ بیٹک بلائی تھی ڈاکٹر وینود پال کی اگوائی میں ایک کمیٹی بنائی گئی اس کے ریپورٹ کے آدھار پر ہی آگے کی جو سٹریٹیجیز ہیں وہ بنائی جائیں گی شاہ نے یہاں پر پہنچ کر لگتار نظر رکھا ہوا ہے تمام جو اسپتال ہیں چاہے وہ پرائیویٹ ہو جائے وہ سرکاری وہاں پر پہنچ کر جائزہ بھی وہ لیتے رہی ہیں پاکستان نے کرتارپور کوریڈور کو 29 جون سے کھولنے کے لیے فیصلہ کیا تھا پاک کے اس پرستاؤ پر بھارت نے ناراض کی وقت کی ہے بھارت نے کہا ہے کہ کرتارپور کوریڈور کھولنے کے لیے دو دن کا نوٹیس آوڈی دیپکشوی سمجھوٹے کے خلاف ہے دونوں دیشوں کے بیچ ہوئے سمجھوٹے کے نصار نوٹیس کی آوڈی سات دن کی ہوتی ہے پاکستان کے ویدیش کاریلے نے سنجوار کو بتایا کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پنی تیتھیب کے افسر پر واسوموار کو کرتارپور کوریڈور پھر سے کھولنے کے لیے تیار ہے معلوم ہو کہ کورونا ویرس مہاماری کے قارن یہ کوریڈور پچھلے تین مہینے سے استھائی روپ سے بند ہے بڑا سرکار نے یہ کہا ہے یعنی کہ ستروں کے حوالے سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ یہ دیان دیا گیا اور یہ دیان دینا چاہیے بھی کہ پاکستان 29 جون کو دو دن کے کم سمائے میں نوٹیس پر کرتارپور کوریڈور کو پھر سے شروع کرنے کا پرستاؤ دے کر اپنی صدبھاونا بنانے کی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ دیپکشوے سمجھوتا یاترہ کی تاریخ سے کم سے کم سات دن پہلے بھارت کو پاکستان کے ساتھ جانکاریاں ساجہ کرنی ہوتی ہے اس کے لیے بھارت کو ریجسٹریشن پرکریہ کو ایڈوائیس میں کھولنے کی ضرورت جو ہے وہ ہوتی یعنی کہ ایڈوانس میں کھولنے کی اسے ضرورت ہوتی ہے بھارت میں کورونا کے بڑھتے معاملوں کو دیان میں رکھتے ہوئے سیما پار یاترہوں کو ستھائی روپ سے پرتیبندت کر دیا گیا ہے سرکار ایسے میں سواست ادھکاریوں اور انسمندت ادھکاریوں کے ساتھ بیٹھ کر سلا کرے گی اس کے بعد فیصلہ لے گی اور اسی کے ساتھ فلال خبروں میں بس اتنا ہی دیکھتے رہی جنسط نیوز نمسکار بھارت میں بس اتنا ہی دیکھتے ہیں